موسیقی پاکستان میں ہر روز مسلمان مسلمانوں پر اٹیک کرتے رہتے ہیں اور ہر روز تین چار لوگ مرتے ہیں اور ابھی تو ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا جس میں پچاس کے قریب جمعیت علماء اسلام پاکستان کے لوگ مارے گئے اور دائش نے اس اٹیک کی ذمہ داری لی ہے اور یہ انڈلیس جو سلسلہ ہے پاکستان میں یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور نہ رکھتا نظر آ رہا ہے کبھی کبھی بھارت میں بھی پولیٹیکل لیول پہ کچھ ایسے چھوٹ چھوٹے یا کہیں بڑے بڑے رائٹس ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں جیسے منیپور کا واقعہ چل رہا ہے اور ابھی ہریانہ میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی ہے اور لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح اس کو اچھالا جا رہا ہے اس کے جو الٹیریئر موٹیوز ہیں وہ پولیٹیکس کے ساتھ جڑے ہو رہے ہیں یو پی کے چیپ منسٹر نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے اے این آئی کو بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جب سے میں وہاں پہ میں نے سرکار بنائی ہے ساڑھے چھ سالوں سے ان کی دوسری سرکار ہے وہاں پہ اب رائٹس نہیں ہو رہے چونکہ یہ سارا معاملہ گورننس کا بھی ہے اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ ابھی پچھل جو انہوں نے فرانس میں دیکھا کتنے خوف نگ رائٹس ہوئے اور بھی آپ دیکھ لیجئے گریس کی بات کر لیجئے امریکہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی اسیو چل رہا ہوتا ہے تو دنیا میں ان ریسٹ سوشل میڈیا مگنیفائی کر رہا ہے ایمپلیفائی کر رہا ہے یہ ساری باتیں آج ہم پروفیسر دیر شرمہ جی کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ساتھ بات چیز کو جوڑیں گے جیسے ابھی ایک فلم آئی آرٹ اور کلچر کے حوالے سے اوپن ہائمر جس میں پولیٹکس بھی ہے اور انٹرنیشنل ایشیوز بھی ہیں تو آج کا سوشل میڈیا ساری چیزوں کو کیسے ایک ساتھ جوڑ رہا ہے اور کیسے مسائل دنیا میں بن رہے ہیں میں سواگت کرتا ہوں ہریانہ روتک سے آئی آئی ایم کے ڈائریکٹر جناب پروفیسر دیر شرمہ جی کا سر بہت بہت شکریہ دنیواد آپی کی سٹیٹ میں یہ اب ایک خوفناک اور افسوسناک واقعہ ہوا اور جو ہم سر کینیڈا میں بیٹھ کے پڑ رہے ہیں ہمیں تو وہ الٹیریئر موٹیوز اس میں پولیٹکس کے ساتھ جوڑی ہوگا دکھ رہے ہیں سر سیچویشن کیا گراؤنڈ میں گراؤنڈ میں سیچویشن کل تو وہ پٹیکلر ایک ڈسٹرکٹ ہے ایکشلی یہ آپ کے ویورز کو جاننا چاہیے کہ ہریانہ میں تائیس ڈسٹرکٹ ہے ان میں سے ایک ڈسٹرکٹ ہے نو میوا تیریہ مانا جاتا ہے یہ واحد ایک ڈسٹرکٹ ہے رہنہ میں جو مسلم مجورٹی ڈسٹرکٹ ہے یہاں پر اسی پرسنٹ کے قریب جو آبادی ہے وہ مسلم کی ہے اور ریمیننگ جو ہیں وہ تقریباً اٹھارہ ایک پرسنٹ انیس پرسنٹ ہندو ہیں اور ایک پرسنٹ جو ہیں وہ ادھرس اس ڈسٹرکٹ کی اور کچھ اور دیمنشن اس طرح ہے کہ یہ امنگ سے پوریسٹ دیسٹرکٹ ہے آئی لی انڈرڈولپت ہے لوگ اورڈ پر سیچویشن وہی رہتی ہے پہلے پاس میں بھی ہوئی ہیں اور دوسرا وہاں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پیٹ ہے کہ انڈیا میں جو لٹریسی ریٹ ابھی جو وہ تچ کر رہا ہے اسی پرسنٹ اور اس دیسٹرکٹ میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 52-53% ہے اور یہاں پر تقریباً جو ہے بہت سارے یہاں پہ ریلیجیس انسٹیوشنز بھی ہیں تو اس کا ایک ایک ڈیموگرافک پروفائل الگ ہے اس ڈیموگرافک پروفائل میں جہاں تک میڈیا کی خبریں ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ایک پروسیشن نکل رہا تھا یہ ساون کا مہینہ ہے ساون کا مہینہ جو ہے اس میں بہت سارے رودر ابھی شیخ شیو ابھی شیخ شیب جی کا مہینہ ہوتا ہے اس میں کئی جگہ کانوڑ بھی نکلتے ہیں بہت ساری ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سال انہیں سے بیس سال کے بعد یہ ایسا ٹائم آیا ہے کہ وہ لونر کلینڈر سے چلتا ہے یہ مہینہ بھی لنبا ہے تقریباً یہ اس پار پچاس سے ساٹھ دن کا یہ ٹائم پیریڈ تو یہ خبر یہ ہے کہ کچھ ہندو ریلیجیس آرگنائزیشن نے وہاں سے وہاں سے پروسیشن نکل رہا تھا وہ پروسیشن ایک ریلیجیس پروسیشن کا اور یہ جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے ڈیموگرافک سوڑے الگ ہیں تو وہاں بکاوز آف سرٹن ریزنز کچھ لوگوں کی انگولمنٹ کچھ کوئی وہاں پر کوئی ان کا ایک جو ریلیجیس لیڈر تھا اس کے بارے میں کچھ بات کی جا رہی ہے تو وہ سب وہاں سے نکل رہے تھے جب تو کسی نے اس کے اوپر پتراؤ کر دیا جب وہ پتراؤ ہوا تو ان رسپونس تو دا پتراؤ وہاں پر رائٹنگ شروع ہو رائٹنگ شروع ہونے کے بااد وہاں پر بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ ان میں کانفرکٹس ہو گئے اور اراؤنڈ دس انٹار پروسیس کوئی جو خبر ہے چالیس ایک لوگ جو ہیں وہ ان کی موت ہو گئی ہے اور میرے کیال سے کوئی میں کانفرکٹس ہو گئی ہے میں کانفرکٹس ہو گئی ہے میں کانفرکٹس ہو گئی ہے وہ ان کو چھوٹے لگی ہیں اور وہ اب یہ جو ہونے والا تھا کہ اڈجوائنگ ڈسٹرٹس میں یہ کانفرکٹس پرکل یوں نے سپرنکل اوور نہ ہو ٹرکل اوور نہ ہو تو اس کو بچانے کے لیے اور وہاں پہ جو لوگ ہسے ہوئے ہیں رائٹس میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی ہوم مینسٹر آفریانہ نے دی ہے انہوں نے کہا کہ وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ کچھ ایڈیشنل فورسز بھیج رہے ہیں اور ابھی کیوں سٹیٹویشن ہے وہ دوسرے ڈسٹرٹس میں تو اس کا کوئی ابھی ایسا ٹرکل اوور کا کوئی دکھا نہیں ابھی انسیڈنٹ انسیڈنٹ انسیڈنگ ڈسٹرٹس میں تو دو رسٹرکٹیڈ ابھی جو اس دسٹرکٹ میں ہے اس میں ابھی بھی تھوڑا سا ہلکا پھلکا ایٹمس پر تو رہے گا ہی پر مور دن لائکلی شوڈ بھی اندر کنٹرول بھی دی ادیشنل پورسز اور لوکل ایڈنیسٹریشن تیکنگ اپروپریٹ سٹیپس جیسے کہ انہوں نے اس ایریا میں انٹرنیٹ وغیرہ کو اس ایریا میں کوئی پیٹرول وغیرہ کی سیلز وغیرہ تو یہ جو سیچویشن ہے یہ سیچویشن بڑی ہی ایک دم سپونٹینیس ایبرپٹ سی سیچویشن سی بن گئی ایک طرف یہ ریلیجیس منت ہے دوسری طرف یہ وہ پاپولیشن وہاں پر ڈیموگرابکس روڑے ڈیفرنٹ ہیں اب یہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایکشولی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو اور زیادہ چیزیں سامنے آئیں گی پر as we speak it is advised کہ وہاں جو لوگ ہیں وہاں پرشن اتیاد برتے ہیں اور جن کی فیملیز میں یہ لوسز اپلائی ہوئے ہیں ہم کے ساتھ ہم سب لوگی ہی دیلی کنڈنم اینی سورٹ او ویلنس جو لوگوں کی لوسز اپلائی ہوئے ہیں وہ کسی کی لوسز اپلائی کو اس کے دکھی منائے جا سکتا ہے but the government is acting quite swiftly اور اس کو control کرنے کا پورا پریاس کیا جا رہا ہے جی ہم جو سوشل میڈیا پر سر دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے فیلنگ ملتی ہے جیسے چیزیں politically motivated ہیں اور political forces at play ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن unfortunately سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی جو amplification ہے جو amplify ہو رہی ہیں چیزیں وہ بہت عجیب و غریب ڈھنگ میں ہو رہی ہیں لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ بھارت میں کوئی بھی چھوٹا مٹا کہیں پر بھی کوئی issue ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اس میں state act کرتی ہے چاہے وہ local state ہو چاہے center کی سرکار ہو وہ اس میں act کرتے ہیں لیکن چیزوں کو قابو کرنے میں ایک وقت لگتا ہوں ان کا ایک اپنا natural process ان کو control کرنے میں on the other hand پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں چونکہ میں جو بات ہی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو situation ہے minorities کی پاکستان میں اور جو situation ہے بھارت میں وہ ہم بھی ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں اب میں تو جو community کوئی 180 million یا 200 million کی ہو جیسا بھارت پر مسلم ہیں میں تو ان کو minority نہیں سمجھتا میں خود Canada میں سر رہتا ہوں South Asian background کا ہوں تو مجھے کوئی minority کہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ who the hell are you to call me minority میں equal ہوں آپ لوگوں کے یعنی میں ownership لینا چاہتا ہوں برابری میں کینیڈا کے سماج میں اپنے ایسا ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ رویہ ابھی تک بھارت میں جنریشن سے رہنے والے جو لوگ ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کیوں بلڈ نہیں ہو پا رہا کیا آپ کو سر اس کی وجہ سمجھاتی ہے مجھے لگتا ہی یہ جو ورڈ ہیں یہ minority majority یہ بڑا ہی these are very very sad words آپ یہ دیکھئے جب انگریزوں نے بھارت کے اوپر ظلم کیا تھا اور راجیا کیا تھا تو انگریز بھی minority میں ہی تھے میرے خیال سے پورے دیش میں اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ملک ہوتا تھا اس زمانے میں 1947 کے ہی اگر ہم نمبرز اٹھا لیں تو یہ سارے ایریا میں تقریباً میرے خیال سے پچاس یا ساٹھ کروڑ آدمی تھا اور اس کے اوپر دس لاکھ سے بھی کم انگریزوں نے راجے کیا تھا تو ٹیکنیکلی تو انگریز minority میں تھے تو ظلم ان کے اوپر ہونا چاہیے تو یہ minority majority والا جو یہ جو connection ہے کہ کون کس کے اوپر ظلم کرتا ہے یہ تو بڑا ideological phenomena ہے کون زیادہ وائلنٹ ہے کون زیادہ اکٹھے مل کے وائلنٹس کر رہا ہے کون لوگ congregate کر کے through an organized mechanism اپنی بات کو گھر گھر تک پہنچا سکتے ہیں یہ سب بڑے فیکٹرز ہیں اس سے پہلے بھی اگر ہم چلے جائیں تو even during the مسلم invasions to India اگر آپ اسے ہسٹوریکلی سٹڈی کر لیں یہ تو ہندو ہوتے یہاں پر بدھ تھے یہاں پر جو مسلمانوں کی آرمیز آئیں انڈیا میں انویڈ کرنے کے لئے وہ تو پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار چلو ایک لاکھ آدمی لے کے آئے ہوں گے اور یہاں تو پروڑوں لوگ بسٹے تھے تو majority minority والے جو فینومناز ہیں یہ بڑے ہی اس کے بعد بھارت دیش میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 18 سے 19 ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر مسلم population is more than 50% اور تقریبا میرے خاص سے کہ 55 سے 60 ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر مسلم عبادی جو ہے وہ 20 سے 25% ساڑھے 600 ڈسٹرکٹ کے قریب بھارت دیش میں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتنے سارے ڈسٹرکٹ ہیں یہاں پر لوگ majority میں رہے ہیں میں صرف اتنا ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ the condition of minorities اگر نمبر کے اوپا statistical minorities کی بات تو بہت ہی مطلب they are very powerful they represent themselves quite they have organized bodies they have very strong religious institutions very strong educational institutions and they represent themselves quite well they have very strong advocacy groups they come out and you know for a small instance usko magnify کر دیا جاتا ہے media بھی اسے magnify کرتا ہے بہت بار جب یہ کاؤنٹر ہوتا ہے میں آپ کو دو تین examples دے دیتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر mob lynching mob lynching شب دیکھیں یہ ایک western rhetoric شبتہ ہے 2016 2017 2018 میں یہ word frequently it used to come in the papers mob lynching mob lynching mob lynching دیکھیں ایسا نہیں کی lynching نہیں ہوتی but it has got very little to do with religion it has got more to do with the crime that has been committed گاؤں میں کوئی کسی کی گائے چوری کر لیتا ہے تو گائے ہون کا ایک asset ہوتا ہے لوگ ملکے بتاعی کرتے ہیں mob lynching ہو جاتی ہے. It is a very sad thing that these things do happen and they have to be controlled اور ان میں reduction ہونی چھئیے. یہ چیزیں ریلیجیس کلر بکڑ لیتی ہیں. پرانتو اگر یہ کاؤنٹر ہوتا ہے. اب لاست year پنجاب میں گولن تیمپل کے اندر کسی بندے نے وہ گولن تیمپل کے اندر وہ اس نے جمپ کر دیا اندر سینٹم سینٹورم اس کو لنچ کر دیا گیا اس کو لنچ کرنے کے بعد جب اس کو ریکاور کیا گیا تو اس کی اوپر تو اس کی ریلیجیس کونٹیشن بنا کر یہ تو نہیں پیش کی گئی کہ کس مذہب کا آدمی تھا جس نے اس کو لنچ کیا گیا اس نے کوئی بے اد بھی کی لوگوں نے اسے لنچ کیا اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل کورس آف ایکشن ہوگا یا پولیس ایکشن ہوگا پرانتو اس کو ریلیجیس کونٹیشن نہیں دی گئی اس ٹائم پر کس نے کیا کیا کس نے مارا کہ بھئی سکھوں نے مل کر ایک کسی اور دوسرے ریلیجین کے آدمی کو مار دیا یا پھر جب پارمرز کا پروٹیس چل رہا تھا اس میں بھی ایک آدمی کو بری بے رحمی سے اس وقت مارا گیا تھا اس کے ایک ہاتھ کٹ دیا گیا پیر کٹ دیا گیا پھر اس کو ٹانگ دیا گیا تھا اس کو کوئی ریلیجیس کلر اس طرح نہیں دیا گیا تھا کہ بھی سکھوں نے انہوں نے کہا جی بندے نے کچھ ایسے حد تک کیا ہے تک کٹ دیا گیا تھا کہ سکھوں نے مار دیا ایک دوسرے ریلیجین کے آدمی کو مار دیا ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا SAME THING آپ یہ دکھئے IT TOOK INDIA ALMOST 22, 23 YEARS TO RECOGNIZE THROUGH VARIOUS MEDIUMS کہ ہندوں کی کیسے ایک ترہا سی GENOCIDE ہوئی اور ا reverse ایکزوڈس ہوا کشمیر سے لاکھوں لوگ وہاں سے نکل کے آگئے پر پہلے میرے خیال سے تیس ایک سال تو اس کو کوئی ریلیجیس انڈر ٹونز نہیں دیے گئے ایز ای میٹر فیکٹ اس کو تو اس ٹائم کی میڈیا نے جیسٹیفائی کیا بہت سارے میڈیا اوپلیٹس نے اور بہت سارے ایمپورٹنٹ میڈیا کے جو لوگوں نے یہ کہا کہ کشمیری پندیٹس باری افلوینٹ they were dominating the government positions پڑے سینیر سینیر جینلیس نے statements دی ہیں کہ they were dominating the government positions and people were angry with them and they took out their answer اب آپ سوچیے کہ سرکاری نوکرییں زیادہ ہیں اور وہاں کے لوگ تھوڑے افلوینٹ ہے تو ان کو وہاں سے نکال دیے گیا تو اس کی جسٹیفیکشن دیے گیا تب اسے ریلیجیس کلر کبھی نہیں دیا گیا it was never given as a matter of fact historically اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو historians ایسے ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ محمد گزنی کے attacks کو سومناک temple کی اوپر جو انہوں نے attacks کیے ہیں اس کو بھی non-religious undertowن دیے دیا اور انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو economic reasons سے انہوں نے plunder کیا تھا ان کا کوئی حالانکہ historical evidence available ہے فرشتے نے البدونی نے بہت سارے travelers نے اپنے ایکاؤنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں غازی بننے آیا تھا پیرا نہیں بننا چاہتا ہو گازی بننا چاہتا ہو تو ہمارے یہاں تو یہ process اس طرح پر یہ پرتھا رہی کہ ہم نے بڑے بڑے واقعات کو till the modern day میں نے آپ کو last year کے واقعات سنا دیا ان کو religious coloring کبھی نہیں دی گئے اب یہ you know now in the recent times everything is viewed through a religious lens particularly جب کچھ الٹا ہو جائے اگر کسی مسلم کی death ہو جائے instantaneously اس کو وہ کلر دے دی جاتا ہے کہ بھی دیکھو اس کی lynching ہوگی وہ منورٹی ہے it may not have anything to do with majority منورٹی it may simply have happened کہ اس نے کوئی چوری کی ہو وہ نندنیا ہے وہ بھی غلط ہے سب کوئی غلط ہے میں اس کو depend نہیں کر رہا پرانت تو اس کو religious coloring instantaneously دے دی جاتا اگر کوئی چرچ چرچز کے اوپر اتنا irregular اور اتنا un جسے کہتے ہیں کہ unaccounted and false data promote کیا گیا تھا تو 2018 انہیں اس پہ چرچز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اٹیکس نہیں ہوتے ریلیجیس انسیدیو ہوتے ہیں ابھی یہ جو بیوات والا انسیدنٹ ہے اس میں بھی ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹیمپلز کے اوپر اٹیک ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ ریپورٹس ہے یہ ریپورٹس پر آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اوپر کوئی یہ ابھی بہو ریلیجیس coloring نہیں ہو رہی اس کو بڑا بیلنس سا پرسپیکٹیب دکھایا جا رہا ہے کہ یہ لائنڈ اورٹر سیچویشن ہو گئی ایک پرسیشن نکل رہا تھا اس کو پتھر مارے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت اس وقت اپروپریٹ پورسز تینات نہیں تھے وہ اسکلیٹ ہو گیا وہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا سب لوگ بڑھتا سٹرونگ سب کے اپنے اپنے ایڈوکیسی گروپس ہیں سب اپنے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پیپل ہو سفر آر پور پیپل اور وہ پور پیپل ایسا نہیں کہ وہ مسلم پور سفر کر رہے ہیں وہ ہندو پور بھی سفر کرتے ہیں وہ کرشن پور بھی سفر کرتے ہیں وہ سکھ پور بھی سفر کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ you are a muslim and you are suffering no sir you are a hindu you are suffering you are a christian you are suffering suffering because of depravities پرانتو پاکستان on the contrary is a different situation پاکستان is a muslim majority nation پاکستان میں 98 99% میرے خیال se muslim ہیں 98% christian اور hindu بیدر یہ بھی لوگوں کو جانکاری دے دینی چاہیے کہ پاکستان میں جیسے وہ present کرتے ہیں کہ یہاں میں بڑے سکھ بہت آرام سے رہ رہے ہیں the total population of six according to various numbers the recent number which was given by a scholar a sikh scholar is about 900 900 900 sikh ہیں صرف پاکستان میں اور اس کو جیسے project کیا جاتا کہ وہاں پہ لاکھوں سکھ رہے ہیں 900 sikh as a matter of hindu کی population you have karachi میں اور sindh province total sindh province میں پھر بھی substantial ہے وہاں پہ کچھ لاکھ hindu رہتے ہیں all together اور karachi city میں میری ہفتہ دس دن پہلے اتنے بڑے temple کو وہاں پہ ڈسٹروی کیا گیا ہے اس کے اوپر اٹاک کیا گیا ہے اور ایسی حرکتیں وہاں ہوتی رہتی ہیں پر بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں کے جو منٹیلیٹی ہے اس منٹیلیٹی کے اوپر وہاں کے لوگوں تو میں آپ سے جیسے کہ بات چیت ہونے سے پہلے ایک بار بات کر رہا تھے کہ پروفیسر مقتدار خان کی ایک کتاب ہے اور ان کے ریسنٹ انٹرویوز میں ایک کلیم بھی کیا ہے کہ پاکستان میں پچھلے دس سال میں جتنے مسلمان مرے ہیں اتنے انڈیا میں اور بانگلہ دیش میں ملا کر وہ کتے ہیں پچھلے انڈیپننٹس اور انڈیا میں تو انڈیپننٹس سے لے کے اب تک اتنے مسلمان نہیں مرے ہوں گے جو اکاونٹنگ فور سو وڈ ہی سیڈ کہ مسلم پاکستان پٹکلیلی در بانس ہو ہر ان پاور دی آرم اور وہ آرمد سیڈ مسلمان کے ہو سو سیڈ بومبنگ یہ جو ابھی کل اٹیک ہوا ہے جو اس میں چالیس پچاس لوگ افیشل نمبر ہے جی راؤنڈ 44 کا اور میرے خیال سے 100 800 آدمی گھائل ہو چکا ہے اگر بات کریں گے دی اتنے سارے لوگ مر گئے ہیں اتنے پاکستانی مسلم پاکستانی مسلم سو وچ گوز آن دیمونس ریٹ روٹ سف آل 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 لوگ کی ایک منتالیٹی ہے لوگ اس منتالیٹی کو چینج نہیں کر رہے ہیں اور دیر آل فنڈیمنٹل ست انسٹیوشن میں ایک اور انترویو کوٹ کر رہا مزمل کر کے پاکستان کے ینگ ابھی جنرلسٹ ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان میں غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں اور بہت سارے ایسے ایڈز میں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ فنوامنا بتایا انہوں نے کہا کہ جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں جب فلڈنگ آئی تو وہاں پر یہ بہت سارے ریلیجیس انٹریشن والے لوگ پہنچ گئے ان کو ایڈ دی اور انہوں نے کہا جی ہم اس ایڈ کی سب اپنا گزر بسر کریں گے تو انہوں کہا نہیں گزر بسر اس کو پی آف نہیں کرنا آپ اپنے بچے دے دیں بچوں کو پڑھائیں گے اور ہم اپنے مدرسے میں جائیں گے تو وہاں جو نام میں بتا رہا ہوں سید مزمبل شاہ کے جنلیلسٹ اور مختیدار خان کی کتابیں لکھی انہوں نے اسلام ڈیموکرسی اور اسلام ڈوورننس کے اوبر انہوں نے اکھائیں ہے ملکی Jackson ڈیموکرسی اور پاکستانی 子 ملکی história خود جو پاکستانی مسلم کو دنگروس � ara کثی پاکستانی مسلم ڈیموکر رکروپمنٹ کر کے مائنڈ گوش کر کے لوگوں کو مسلمان ہی مسلمانوں کے ظلم کر رہے ہیں so I believe کہ انڈین مسلم should not you know look into this side of the muslims in پاکستان they should be wary of all of this and they should follow the rule of law اور اس کو ایک ایک progressive approach رکھیں open minded approach رکھیں میں ان کو encourage کروں گا کہ انہوں نے مختیار خان صاحب کا وہ انٹرویو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے تو profits کی بات کیا مضبع ایسی بات انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ Krishna جو ہے وہ بھی ایک profit ہے مضبع ایسی بات کہنا you know it's a very very you know میری خواہ سے ان کو تو خطرہ پیدا ہو جائے گا مضبع کئی جہاں سے but he said کہ انڈین مسلم کو اس طرح سے سوچنا چاہیے to give regard اور انڈین جو ہندو ہیں ان کو بھی اپنی اپنی اپروچ اسی رکھنی چاہیے وہ بھی regard دیں آپ اس میں کوپریٹ کریں اور بھارتیے کلچر we were all the same part of the same social identity and it should be retained and nurtured so again I fully endorse your view کہ یہ جو minority اور majority کو leverage کرنا you know everything cannot be leveraged کہ آپ اگر کس سے باتمیزی کر رہے ہیں you cannot hide that باتمیزی جیسے امریکہ میں بھی ایک بار extreme ہو گیا تھا کہ there were you know instances of blacks committing more crime but then they would hide that by the fact that they would say we are deprived deprivations ہماری پرانی generations بڑی رہیس ہم سب deprivations ہی بڑے ہو ہوا چار generation پیچھی چلے جائیں ہم سب ایسی ہی تھے everybody has progressed upwards تو وہ trajectory ہے one cannot use this as a victimhood mentality continue to use victimhood as an approach to they should have progressive approach everybody should and پاکستانی muslims تو میری خیال سے اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر belong to their own religion it is a very serious issue there جی بہت بڑا فرق جو میں بھی پروفیس صاحب دیکھتا ہوں جب میں بھارت جاتا ہوں اور وہاں پر ایک harmony کی فضاء ہے جو natural ہے اور اس میں بلکل دوبارہ دور آنگا وہ harmony احسن یہ minority majority کا مسئلہ ہے وہ انسانوں کی انسانوں کے ساتھ ہے مگر کہیں کہیں یہ جو issues ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں ہمارے امریکہ کینیڈا یورپ چین ہر جگہ پہ ہوتے ہیں مگر بدقسپتی سے آج کا سوشل میڈیا نہ صرف اس کو مگنیفائی کرتا ہے امپلیفائی کرتا ہے بلکہ جو انٹرس گروپ ہیں جو خاص طور پر پولیٹکس میں ایٹ پلی ہوتے ہیں دیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں امیجیلی وہ ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور سم ٹائم وہ شروع کرتے ہیں یہ سیچویشن تو اپنی جگہ چل رہی ہے لیکن اب میں بات چیز جوڑتا ہوں آرٹ اور کلچر کی سیچویشن میں اب یہ جو اس طرح کے والٹ ایشوز ہیں ان کو سوشل میڈیا کی وجہ سے آرٹ اور کلچر میں بھی گسا دیا جاتا ہے اب کوئی باؤنڈریز نہیں رہی کہ یہ پولٹیکل باؤنڈریز ہیں یہ آرٹ اور کلچر کی باؤنڈریز ہیں اب ہی ایک فلم اوپن ہائمر کی بات ہے تو آپ اس حوالے سے آرٹیکلز آرہے ہیں دنیا میں تو کیسے دیکھیں گے کہ آرٹ اور کلچر کو یہ جو انٹرس کرتے ہوئے اپنے ایجنڈے کو آگے لے کر جا رہے ہیں دیکھیں جی کہ آرٹ اور کلچر کا جو اور جن تھا نا وہ دیکھ اپنے ایکسپریشن اور ہیمن پیشن جیسے کہ میں اگر آپ بڑے سمپلیسٹک طریقے سے ایکسپلین کروں بھارت دیش میں انیس چالیس انیسو پچاس انیسو ساٹھ میں جب فلمیں بنتی دی نا تو لوگ اپنے پیشنیٹلی اس فلم کو بناتے تھے اپنا پیسہ لگاتے تھے بورو کرتے تھے اپنے گھر گروی رکھتے تھے اور ایک ارٹیسٹک انڈیور پر چلتے تھے اس فلموں میں کرافٹ کے پرسپیکٹیو بھی سٹوری کرتے امریکا ایک واحد دنیا کے ایسا دیش ہے جس کا جنم ہی کامرس کے اوپر ہو اوپر اوپر تی پارٹی تی کامرس لگا دیا تیک لگانے انہوں نے تی پارٹی کر دیں اس کے پاس اوپر شروع ہو گئی انہوں نے لڑائی کر لی لڑائی کر کے اپنا دیش پنا لیا and it's a commercial end تو وہاں کی جو فلمیں بھی ہے نا وہ بھی ایک commerce through their films america has conveyed the american way of life to the world آپ دیکھیں کہ آپ 80's سے شروع ہو جائیں انہوں نے ہماری ڈکشنری میں words introduced اب Rocky وہی آدمی پہ ریمبو بن جاتا ہے ریمبو فلم میں انہوں نے افغانستان کی جہاد کو legitimate کر دیا آپ یہ دیکھئے کہ اس time پہ افغانستان میں american forces جو ہیں وہ support کر رہی تھی یہ مجاہدین کو اور انہوں نے ریمبو فلم کے ذریعے اس کو پورا introduce کر دیا یہاں پوری دنیا کو دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور انہوں نے پھر روکی کا ایک پارٹ پور بنایا جس میں american بھی russian سے لڑ رہا ہے اور انہوں نے پورا پورا russians کی اوپر بلیم ڈا دی کہ russians جو ہیں ان کے ایتھلیٹ ہیں اور چور چھے پھٹ کھے پانچ پھٹ آٹھ ہن کا اور اس نے میند کر کے مشکت کر کے اپنے پیچھے تائر باند کے اور سنو میں داڑ گیا اپنی پیشن سے بڈی پنای ہے اور وہ سے ہرا رہا ہے so it is the victory of the russians inside where the russians are the natural passionate they are open minded whereas the russians are cold they make and everybody is built on a particular agenda which is largely driven by the government even today when you watch movies and the view india may pakistan may canada may ase hazaar on croda log hoong ghe joh kabhi russians ne ghe but hun ka view hai russians k bar they believe khe russians haste nahi hai they believe hunki sense of humor nahi hai woh bhaat cold hai aur wahaan par everything is controlled by the government waha loka haste nahi hai unko whereas americans they are very independent and they are very you know they are very comic and they are very humorous and they are very passionate about the narrative a caricature of a typical american and a typical you know russian unholy build here example dee rau usi tarah second world war me america ne 1942 47 me shamil ho by the way logu koi jan kari honi chahi usse pahle america arms ammunition products wo sub supply kar raha indiscriminately aysa nahi tha wo ke sir britain or russia ko supply raha or sub kari raha uske waz mne second world war join kis second world war mein sara joh majority of the effort was on the eastern front russia versus germany predominantly battle of staland gart battle of course se bhoat bady bady battles rahi hai jahan lakh hoon logu ne apni zindigy guvai russia mein koi aysa shayid hi uswot pariwaar bacha hoga jis mein kisike jatna hohi kisike year and year kisike lost a significant chunk of their population yet agar aaj ki date me aap kisi se kooch hain kisike second world war me sab sa zah da contribution kisike at russia kisike 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 they are able to justify everything that they have done in the world openhamer film me bhi unhoonne yehi attempt ki hai ke dekhe ki jie openhamer eek bhoat hi great scientist hai aur woh mahan aadmi hai aur usne ji a bum banay aur uske baad usko remorse ho raha hai aur uske meh roots unhoonne bhagavad gita se connect kare di unhoonne gaai jie nahi jie woh to bhagavad gita indian scripture se inspired tha aur woh joh bhagavad gita unhoonne hymns chalayan hai they are being played in a background in the scene which involves openhamer having you know intimacy with his with his girl hee kai jie ab usko kis kis kondeks meh dikhaya gya hai pehle toh agar kisi or legend ka yeh karte toh pher in ko in ko pata chalta ab you know hindus toh padeh tolerant log hain usmeh toh kuch honne wala nii hai kisi nne tweet likh dhiya uske upar uske upar western video kehanne laggya ji ke they are showing their you know contempt for the western movies they are very narrow minded they are a eek tweet aur douseri jaga loho hai ki gardhanay kut jate ki hain kate nahi jie nahi we are wrong we should be handling things very delicately ab ab sochiye ke wahaan par aap ne hindus ke sacred text ko particular context me use kiya hai uske upar aadmi tweet bhi nhi liksakta agar tweet likhta conservative narrow minded fundamentalist hindutua abo yye uske upar aur douseri tarap ap naam lege dikhha dhane toh gardhanay kut jayenge aur gardhanay kutnay kutnay ke baad yeh kaha jayega ke wahi aisa hai ke we were not sensitive hummari galti hai ishi liye gardhanay jo kutnay ho thik kutnay hai so yeh view joh oppenheimer me bhi hai aur oppenheimer is another demonstrable evidence of how american movies allow in allow are used as an instrument for shaping the mindset of the people how people think india me bhi bollywood movies used to shape the mindset of the people however in the 80s 90s and 2000s it just disappeared and took a different turn because the movies have become far too commercial they are not interested in selling the art they are interested in making money mein aapko iske numbers dejeta ho ke single screen india mein koi satra atharra 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 multi-screens so films are making lot of movie from a very small audience earlier they had very wide audience and they were making little money so unhohne identify kariye atharra 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 example dejeta ho ke how the cultural factors kaise change yodhi atharra impact kya hota hatharra today indian youth has low self-esteem and is disconnected with their culture to a certain extent only owing to you know a significant part it's a multi-variate equation one of the factors is movies atharra traditional film me atharra dhek lhe dhilip kumar mandir me ja tar atharra dhilima film me solve kariye mandir jah dharmindar kariye ab me tvere dhar pere atharra 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 amitab achan would go and ring the ballywood se ab to tum kush hogay and you know meri problem ye hai dharmindar ko problem ho re ye nineties two thousand me temple disappeared my book which is on filme or sanskriti it is a book that i had written a number of articles you know on phobia in the in the bollywood movies atharra atharra ballywood atharra ballywood ki film me ho hat m ho hat ruck ta ll m k do i ro atharra یہ کبھی نہیں آتا کہ کیشتہ بھی آدھر کے سعجان کرتا ہوں ، خودتا ہوں. سی نسید میری پرانی ریسیرٹی تا دہتیہ ہے. این مجھول تو کسی نسید کیا اس کو چکر ریشتیا ہے کہ کہ یہ تو انترابت میں آیے ٹھیک پر وقت جیلے یا ٹھیک پر اودھائی رہی۔ مجھول چیلے اور سنسکرٹی میں ترے نیوز میں جن اور ہی بھی ایک وقت جن سکرٹسی لیویز میں اچھا تو to make money with commercial interests with the presence of even external funding funding from nefarious elements funding from mafia بہت سارے factors ہیں جس نے یہ result کیا ہے کہ جو کلچرال factors of بھارت دیش کے which were represented in the movies ان کو داؤنگریڈ کیا whereas Americans very successfully میں آپ کو بڑا نمبر دیتا ہوں more than 80% of the American large film movies بڑی film ہیں کوٹی فلما کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو اس کے ہم جانے رہے ہیں more than 80% of the large American movies will have an American flag in the backdrop it's called subliminal stimulus وہ nationalism کو subliminally آپ کے اندر input دے رہے ہیں بھارت میں وہ نمبر جو ہم بھارتی فلما میں وہ 10 سے 12% فلما ہیں بڑی فلما میں بڑی فلما ہوتا ہی نہیں you know in the movies continuously no institution has remained to a functional family they will always show a dysfunctional family the typical journey of an Indian student کبھی reflectی نہیں ہوتی یوں میند کر رہا جس بھی بھاری بھی کے exam دے رہا ہے اور preparation کر رہا ہے وہ تو کبھی رفکٹی نہیں ہوتا وہاں تو کچھ اور ہی دکھایا جا رہا ہے سو ایک کلچرل فیکٹرز جو ہیں وہ دیش میں لوگوں کو پرائیڈ پیدا کرتے ہیں دیش میں لوگوں کو پرائیڈ پیدا کرتے ہیں that's why Americans بائی انڈ لارج are پیٹری they are very proud of who they are they have a history of 200 years اور اس سے پہلے انہوں نے بچر کیا ہے وہاں کے لوگوں کو وہاں کے Indians تو native Americans اس کو بھی جسٹیفائی کر دیا گیا ہے اگر آپ ان کا ابھی تیلیویزن سیریز آ رہی ہے ان کے Yellowstone اس کے دو تین سیزن آ چکے ہیں اس میں انہوں نے جسٹیفائی کر دیا ہے کہ کیسے جو Americans آئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی انہوں نے بھی struggle کیا ہے اگر آپ فلم دیکھیں Reverend جس کو Oscar Award ملا ہے اس میں بھی انہوں نے جسٹیفائی کر دیا سٹل طریقے سے جرنی وہ کسی کی دکھائی ہے سٹل طریقے سے انہوں نے جسٹیفائی کر دیا کہ while the white people were also marauders but انہوں نے بڑی marauding کی ہے یہاں پر but انڈینز تو اب رہے ہی کتنے بچے کچھ وہاں پر جو Europeans Blacks اور Hispanics کو ملا لیں ان کے بعد تقریبا 35 روڑ انڈینز کتنے بچے ہیں وہاں جو انڈین امریکن انڈی بنایا دس لاغ پانچ لاغ ہو بھی اپنے reservations جو اپنیمر اپنیمر بنا جو سب سے پیلا process جو جرم میں اور یوکے میں سٹارٹ ہوا تھا اور جو امریکہ نے بھی بھی جو نیوکلیر پروگرام دولک کیا ہے وہ ٹیوبز پروڈیکٹ جو ہے وہ یوکے میں چروع ہوا تھا وہاں پر کوئی سیف سائٹ نہیں تھی فنڈنگ کے ایشو سے تو انہوں نے اس کو امریکہ لیا ہے اس میں کنیڈین کانٹریبیشن بھی ہے three nations پارٹیسپیٹیٹے جس کو نرچر کیا جاتا ہے تو موویز، تو لٹریچر، تو پویٹری، تو ڈراما، تو آرٹ وہ ہم لوگ اس میں ریگریشن میں چلے جائیں یہ ریگریشن میں آپ کے ویورز کو بولتا ہوں چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیں ایک پروفیسر آپ کو ایکسرسائز دے رہا ہے آپ کریں آپ دس پویٹس، دس رائٹرز، دس ڈراما رائٹرز کے نام آپ لکھنے کی کوشش کریں جو پشلے بیس سال میں ہوئے you will find it very difficult to remember 10 of those people Americans are doing a fantastic job for their nation for their culture which is a great thing for them we don't have anything at the present time and we did have a very significant presence of Bollywood in northern Africa in Middle East in Central Asia in Eastern Europe and that presence has gradually declined that presence is now merely contained to Indian Pakistani Bangladeshi diaspora in those nations people of those nations are not watching Hindi movies Bollywood movies as much as they used to their interest has declined in terms of the absolute numbers so American interest has increased American movies do great in India do great in the entire Southeast Asia which means you know they have created a yearning for their culture we have not created a yearning for our culture very important things you have done and whether it is politics or social media or art or culture we have not created a lot of perception in our world the perception of the world is also very limited and the narrative of our narrative also also very limited and the contribution of our contribution is also very limited in our audience which means that these four people and that is also very limited and they are a part of the world that is really the most important that is always coming from the audience to the audience that is a matter of your audience the most important part in this community is also very unique and the most important part that is really the most important part of our agenda in our audience which of the attractions that is also happening to people خود کو آہ لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایشیوز ہیں مائنورٹی میجورٹی کا جو پرسیپشن بنا دیا ویس نے جو پیرامیٹر پیرادائم سیڈ کر دیئے کہ بھئی آپ ایک سو اسی ملین بھی ہیں تو بس مائنورٹی ہیں وکٹم ہوت کا کاٹ کھلیں تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس پہ ہم کیا سلوشن آفر کر سکتے ہیں ہم یہ سلوشن آفر کر سکتے ہیں جی کہ ہمیں ایبسلوٹ بیئر فیکٹس دینے چاہیے انڈیا سے ٹوٹل مائنگریشن آفر کر رہے ہیں ان کا مائنگریشن آفر کر رہے ہیں دیکھئے جب لوگوں کے اوپر تشددت ہوتی ہے تو وہ ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ برما کے روہنگیانز کی طرح اپنا دیش خوڑ کے دوسری طرح وہاں جاتے ہیں یا پھر وہ چائنہ کے جو بودھ تھے وہ چائنہ کا طبوت چھوڑ کے اور چائنہ چھوڑ کے انڈیا میں آ جاتے ہیں یا پھر وہ پاکستان کے جو پشتون ہیں افغانستان کے باقی جو جو قابل جو قبائلی لوگ ہیں ان کی طرح وہ پاکستان کے بارڈر پر آت کے بیٹھ جاتے ہیں یا یا پھر وہ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ لیبنان کے اوپر لیبنان کے بارڈر پروبنسز جو ہیں وہاں کے سائدہ بجیرہ وہاں پہ جاتے ہیں انڈیا پہ تو ایسا نہیں ہو رہا انڈیا کی منارٹیز تو کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ دیش خوڑ کے جا رہی ہوں یا اگر آج اوپن بارڈرز بھی کرتے ہیں تو نوپڈی وڈ بی ہیپی سب یہاں رہنا چاہے ہیں ٹھیک ہے جی so let us stick with the absolute numbers میں آپ کو absolute numbers کچھ دیکھا ہوں آج ہی بی بی سی کے اوپر ایک میجر آرٹیکل آیا ہے جس میں انہوں نے کہ بہت اچھا ہے ڈاکیمنٹ کیا ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ پاکستانی جو ہیں انہوں نے ٹریک کیے ہیں جو کی پاکستان illegally چھوڑ کے جاتے ہیں چھے ہزار ساپ ہزار آٹھ ہزار پونڈ دیکھ کر ٹیک ہے جی وہ اپنی زمینے بیچ کے گھر گریبی رکھ کے پیسہ لے کر وہ پاکستان سے دبائی جاتے ہیں دبائی سے لیبیا جاتے ہیں لیبیا سے ایجپٹ جاتے ہیں کچھ لوگ تو وہاں سے وہ ایران کے بارڈر کروس کرتے ہوئے پھر وہاں سے وہ ترکی جا کر بلگیریہ جا کر سربیہ جا کر قریشیہ جا کر وہاں سے جرمنی گستے ہیں اور آٹھ ہٹ دست سال کئی بار رہنے کے بعد وہ ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو جو numbers دیئے گئے ہیں اس آرٹیکل میں وہ پاکستان کے اپنے لوگ number دے رہے ہیں کہ تیرہ چودہ ہزار لوگ کو تو انہیں prevent کیا ہے اس سال اور تیرہ چودہ ہزار لوگ نکل گئے ہیں دس ہزار ان میں سے لوگ کیا ہوں وہ track میں نہیں ہوگا اس کا genesis کیا ہے اس کا genesis یہ ہے کہ چالیس پرسنٹ انفلیشن ریٹہ ایک آرٹیکل 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 نہیں ہے ہوتی پرسنٹ انفلیشن ہے پٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے بجلی بڑی مشکل سے مل رہی ہے کھانے پینے چیزوں کی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے ایمپلائیمنٹ is بچولی نگلیجیبل لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے وہ اپنا گھر باہر جو کچھ ہے اس کو پھر بھی رٹھ کے ملک چھوڑ رہے ہیں یہ absolute numbers ہیں تو تائے صاحب whenever we are talking about majorities and minorities we should stick with the absolute number پاکستان تو مسلمانوں کا اپنا دیش ہے پھر مسلمان کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی انڈیا میں نمیرکلی مسلمان جو ہے وہ چودہم پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ جو بھی ہے وہ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں they may be fighting for their rights more rights they may be wanting more claims they may be wanting more relaxations اور وہ یہاں بیٹھ کر اپنی جدو جہد کر رہے ہیں یہاں ہندو بھی جدو جہد کر رہے ہیں مسلم اکیلے نہیں کر رہے ہیں سکھ بھی کر رہے ہیں اور کرشن بھی کر رہے ہیں they have their own so یہ absolute numbers کے اوپر اگر ہم stick رہیں گے اور ہم facts کے اوپر جائیں گے opinions کے اوپر نہیں جائیں گے we will be able to prevail اور یہ جو ہے مدہ of minority, majority دیکھیں جی جب آپ کا number لاکھوں میں آ جاتا ہے so it is incumbent upon your people آپ کے جو leaders ہیں وہ آپ کو کتنا دلوا پاتے ہیں کتنا آپ کے لئے کر سکتے ہیں so if there are any problems of muslims in india the biggest blame will go to the muslim leadership جو ان لوگوں کو represent کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں what are they doing as a matter of fact اگر کوئی بندہ جو شکایت کر رہا ہے کہ میرے ساتھ پر زادتی ہوئی ہے اس کا آپ لائر دیکھ لیں اس کو جو ٹریٹ کرنے والا ڈاکٹر دیکھ لیں وہ دو ہندو ہے نا وہ دو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں they are also taking care اگر آج جو وہاں پر کوئی رائٹس ہو رہے ہیں تو وہاں پر جو جو پولیس جاکر جو سرسکیو کر رہی ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ تو یہ ریجن نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں دیوٹی کر رہے ہیں اور آپری کر رہے ہیں جو سپریٹس ہمارے بھی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ اسی طرح آنے والے دنوں میں باتچیت ہوتی رہے گی اور ہم انسائٹ جانتے رہے گے ویوز باتچیت سن رہتے ہیں پروفیسر دیرے شرمہ جی کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے ان کا قیمتی سامنے لیں اور ان ڈیپٹ جو ایشیوز ہیں ان کو اینالائز کریں ان کے ساتھ مل کے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ایپس راکو ایمازون انڈرویڈ ایپل پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے you can watch us 24x7 through our apps اور اگر ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی